اللہ وحد پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی حاضرین سے یا جو دعا دنیا بھر میں سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنوں کی مغفرت کے لیے بھی اس سورہ فاتحہ اور تین قلو اللہ وحد میں شامل کر لیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے دروش شریف پڑھنے لکا الحمد و لکا شکریہ اللہ اللہم صلیہ علیہ سیدنا محمد معلی سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقینا عذاب النار ربنا لا تزرق قلوبنا بعد ایدھا دیتنا واہب لنا من لدنک رحمتا انکا انت الوحاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انہا ساعات مستقرم و مقاما ربنا حبلنا من نزواجنا و ذلویاتنا قرطا اعون و جعلنا للمتقین اماما ربنا اغفر لنا و لوالدینا و لیساتذتنا و لجیراننا و لمن لہو حق علینا و لمن احسن علینا و لمن نوصانا بالدعاء و لجمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا اغفر لنا و لوالدینا رب ارحمهم کما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا و لیخواننا الذین سبقونا بالایمان اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ بڑی زندگی گزر گئی ہے رمضان کا تو بڑا حصہ گزر گیا اور اے اللہ بے فکری میں گزر گئی زندگی پروردگار ہم نے کوئی توجہ نہیں دی کسی احساس کے ساتھ ہم نے زندگی نہیں گزاری مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا تو یقین تھا ہمیں سوال جواب کا یقین تھا ہمیں تیرے سامنے کھڑے ہونے کا یقین تھا ہمیں اس کے باوجود ہم سے گناہ ہوئے پروردگار سیطان نے بہلا دیا پروردگار نفس کے بہکاوے میں آگئے اے اللہ تیرے سامنے بھی ماند رہے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے بیٹھے ہیں اے اللہ ہاتھ پھیلائے بھی ماند رہے ہیں تو ہی تو معاف کرنے والا ہے اور کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے تو نے کسی کے سامنے مانگنے سے منع فرمایا ہے تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے نئی مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے اے اللہ تجھے ہم خوش کر رہے ہیں تیری پسند کی چیز مانگ رہے ہیں اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے پروردگار ہماری مغفرت فرما دے ابھی جہانم کا تذکرہ ہوا اے اللہ دا گندک تو گندک مانچ اس کی کاری برداشت نہیں کر سکتے اے اللہ جہانم کی آنکھ کہاں برداشت کریں گے اے اللہ اس رخ کو ہی نہ دکھا ہمیں اے اللہ پرسرات سے بجلی کی طرح گزار دے جہانم کا کوئی ہوا بھی ہم تک نہ پہنچے اے اللہ بغیر ہی ساتھ کتاب کے جنت پہنچا دے پروردگار دنیا کی راحت راحت نہیں ہے دنیا کی لذت لذت نہیں ہے اے اللہ جیسے بھی گزار رہے ہیں دنیا میں تو نے بہت نوازا ہے پروردگار بہت اچھا رکھا ہے اے اللہ آخرت میں بھی اچھا رکھا ہے اے اللہ جہانم کی آگ سے چھٹکارہ دے اے اللہ جنت النعیم میں جگہ عطا فرما جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما نبی ﷺ کی معیت عطا فرما صاحبِ اکرام سے بلالہ نصیب فرما اصحابِ مزرین سے بلالہ نصیب فرما شہدائے مزر سے بلالہ نصیب فرما سیدو شہدائے حضرتِ حفظہ سے بلالہ نصیب فرما اے اللہ امت کے علماء سے فقہاں سے ملنا نصیب فرما عیم اکرام سے ملنا نصیب فرما پروردگار قبر کو ہمارے لئے جنت کا ایک ٹکڑا بنا دے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے قبر میں اساتے حطا فرما قبر کے سوال کو آسان فرما جواب کو آسان فرما جواب کو آسان فرما تو ہی تو پروردگار ہے تو ہی اللہ ہے تو ہی رحمان ہے تو ہی رب ہے اے اللہ تو ایک ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے تو سبد ہے تو بے نیاز ہے لا شریک ہے اے اللہ جلال ہے تو جمال ہے تو سب کچھ ہے تو اس کا ہمارا یقین ہے اے اللہ یہ سبق خبر میں بھی یاد رکھنے کی توفیق قطع فرما پروردگار ہمارا دین اسلام ہے ہمارا مذہب اسلام ہے اور کوئی مذہب ہمیں پسند نہیں ہے نہ یہودیت پسند ہے نہ عیسائیت پسند ہے نہ شرک پسند ہے نہ ہندوئزم پسند ہے نہ بدبت پسند ہے کوئی مذہب پسند نہیں ہے مذہب اسلام پسند ہے اے اللہ یہ سبق یاد دلا دے سب سے زیادہ پروردگار نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت بیار ہے بڑی محبت ہے آپ کے نام پر حرف آتا ہے تو قلیجہ کھڑتا ہے آپ کے بارے میں کوئی دشمن کچھ کہتا ہے خون کھول اٹھتا ہے مرنے کے لیے دل پاکتا ہے اے اللہ یہ محبت بھر دے ہمارے سنوں پہ ساری دنیا سے زیادہ آقا کو چاہنے کی توفیق عطا فرما سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں محمد بھر دے اے اللہ آقا ہی آقا دل میں رہی اے اللہ ہمارے رگ رگ میں آقا کی محمد رہے ایسی توفیق عطا فرما آقا کی شفاہت نصیب فرما آقا ہمیں دیکھ کر پہچان لے ایسی توفیق عطا فرما آپ کے جھڑے تلے کھڑے ہونا نصیب فرما آپ کی شفاہت نصیب فرما آپ کی معیت نصیب فرما اے اللہ عبادتوں میں زندگی گزارنا نصیب فرما نماز کی پابندی عطا فرما جماعت کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ رمضان کے بعد بھی مسجدوں کو بھرے رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ صحابے اکرام جیسی نمازیں ہمیں نصیب فرما ملال جیسی ازانیں ہمیں نصیب فرما اے اللہ ہماری مسجدوں کو تا قیام قیامت آباد فرما اے اللہ علماء اکرام کا سایہ تعدیر قائم فرما اے اللہ اولیاء اللہ کے ساتھ رشتہ نباہنے کی توفیق عطا فرما تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرما اصلاح قلب کرنے کی توفیق عطا فرما جسم کی اصلاح کی ضرورت عطا فرما اے اللہ روح کے اصلاح کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار مالداروں کو زکاة دینا آسان فرما ہم سب کو فطرہ نکالنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرما یہاں راتوں میں جمع ہونے کو قبول فرما رونے کو قبول فرما مانگنے کو قبول فرما آمین بولنے کو قبول فرما اے اللہ جو مانگا جا رہا ہے عطا فرما ہمارے مناسب عطا فرما تو جو بہتر سرشتا ہے وہ عطا فرما اللہ مغفرت تو لازمی عطا فرما وہ تو تجھے بہت پسند ہے اللہ آخرت کی چیز مانگ رہے ہیں اللہ آقا پر رحمت نازل فرما اللہ کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرما اللہ کھرموں رحمت نازل فرما تجھے جو عادت پسند ہے اتنی رحمت نازل فرما تیرے عرش کے زینوں کے مقدر رحمت نازل فرما برسات کے قطروں کے مقدر رحمت نازل فرما اللہ ہمیشہ رحمت نازل فرما اللہ مدینے کی زمین سے محبت اتا فرما وہاں کے پہاڑوں سے محبت کرنا نصیب فرما اللہ کجور سے محبت کرنا نصیب فرما زمزم سے محبت کرنا نصیب فرما تیرے گھر کے اطراف پھرنا نصیب فرما مقاب ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا نصیب فرما اے اللہ رمضان کے بعد بھی مسجدوں کو آباد فرما مدرسوں کو آباد فرما مدرسوں کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ سکون و آفیت اتا فرما رحمت کا ماحول اتا فرما ذکر کا ماحول اتا فرما درود کا ماحول اتا فرما برائیوں کے ماحول سے حفاظت فرما پروردگار زندگی گزر گئی اے اللہ جو اٹھارہ سال کے ہیں ان کی بھی گویا زندگی گزر گئی پتہ نہیں کب وقت آئے پتہ نہیں کب عزرائی لائے چھپکے سے آ جاتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹائے بغیر آ جاتے ہیں اے اللہ بیماری آ کر مرنے والے کب ہوتے ہیں اچانک مرنے والے زیادہ ہوتے ہیں اے اللہ معلوم نہیں کب وقت ہے اے اللہ جب آئے ہم انکار کر نہیں سکتے اے اللہ بس قریبے والی موت دے دے اے اللہ قریبے والی موت دے دے مغفرت والی موت دے دے اس سے پہلے ہمارے توبے کو قبول فرما توبے والی موت عطا فرما توبے والی زندگی عطا فرما تیری خشیت والی زندگی عطا فرما تیرا خوف ہمارے دلوں میں عطا فرما تیرا شوق ہمارے دلوں میں عطا فرما تیری رحمت کا یقین عطا فرما تیری پکڑ کا خوف عطا فرما اے اللہ جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے جہنم کے دروازے ہمارے لیے بند کر دے ہمیشہ کے لیے بند کر دے وہ راستہ ہی بند کر دے ہمارے لیے جو جہنم کی طرف جانے والا ہو اے اللہ ہمیں جہنم سے چھٹکارہ عطا فرما ہماری گھروانی کو جہنم سے چھٹکارہ عطا فرما ہمارے ماں باپ کو عطا فرما ہماری اولاد کو عطا فرما ہمارے نواسوں پوتوں کو عطا فرما نواسیوں پوتیوں کو عطا فرما ان سب کو چھٹکارہ نصیب فرما ان کے بچوں کو چھٹکارہ نصیب فرما اے اللہ ہمارے اپنوں کو ہر عذاب سے ہر پریشانی سے حفاظت فرما اے اللہ ذکر کی حلاوت نصیب فرما اچھا علم اتا فرما ہمارے بچوں کو اچھا علم اتا فرما جندت کو لے جانے والا علم اتا فرما جہنم کا راستہ دکھانے والے علم سے حفاظت فرما دھوکہ دینے دھوکہ کھانے سے حفاظت فرما تجارتوں میں برکت عطا فرما حلال روٹی عطا فرما حلال رزق نصیب فرما حراب رزق سے سب کی حفاظت فرما اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ دو روٹی ہی کھا سکتے ہیں زیادہ کھائے تو بدحضمی ہو جاتی ہے اے اللہ دو روٹی کے لیے جھوٹ بولنے سے حفاظت فرما اے اللہ دھوکہ دینے کھانے سے حفاظت فرما اے اللہ علم نافع عطا فرما ذکر کی حلاوت نصیب فرما اے اللہ للہیت عطا فرما دکھاوے سے ہماری حفاظت فرما بناوٹ سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ دوسروں کو دکھانے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جائز تمنہیں پوری فرما جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عجلہ عطا فرما کتنی چٹھیاں پڑی گئی کیا کیا بیماریوں میں مبتلا ہیں اے اللہ گردے تکلیف دے رہے ہیں کسی کو کینسر ہے کسی کے دماغ کی کوئی رکھ خراب ہے اے اللہ ہمارے دوست کی بچی بڑی ہو گئی ہے لیکن کھڑی نہیں ہو سکتی اے اللہ اسے دیکھ دیکھ کر دل روتا ہے اللہ ایسے کتنے بچے بچیاں ہیں اے اللہ سب کو صحت ادا فرما سب کو صحت ادا فرما سب کو صحت ادا فرما اے اللہ بہت سونے دعاوں کی گزارشیں کی ہیں ہمارے اپنے بہت سے فون میں دعا کی گزارش کرتے ہیں اے اللہ ان سب کی جائز تمندہ ہے پوری فرما اے اللہ جن کا انتقال ہو گیا اے اللہ خصوصیت سے اب رمضان میں جو گزرے ہیں اے اللہ ان کا اور جو بڑے ہمارے اپنے گزر گئے ان سب کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ قبر کو ان کے لئے جنت کا باغ بنا دے سکون کے ساتھ سونا نصیب فرما ہماری نیکیوں میں ان کا حصہ عطا فرما اے اللہ اور جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عجلہ عطا فرما شفا تیرے ہاتھ میں ہے اے اللہ ہمارے مسلمان داکٹروں کے ہاتھ میں شفا نصیب فرما اے اللہ ان کے ذریعے امت کی خدمت نصیب فرما اے اللہ بہت کچھ کرتے ہیں اے اللہ بڑا کام کرتے ہیں اے اللہ ان کے ہاتھوں میں شفا نصیب فرما اے اللہ ان سب کی جائز تمندہ ہے پوری فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما آپس میں پیار محبت قائم فرما گھروں میں محبت قائم فرما بھائی بہنوں میں محبت قائم فرما میاں بیوی میں محبت قائم فرما ماں باپ اولاد میں محبت قائم فرما رشتے ناتوں کو جھوڑنا نصیب فرما کٹنے سے کٹانے سے حفاظت فرما اے اللہ بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنا نصیب فرما چھوٹوں کو بڑوں کا عدب کرنا نصیب فرما ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادے اور قائم فرما ماں باپ کی خدمت کا جذبہ عطا فرما اے اللہ ہم سب کی جائز تمندہ ہے پوری فرما عرام خواہشوں سے حفاظت فرما اپنی ضرورت مانگ لیں عرام خواہشوں سے حفاظت فرما عرام خواہشوں سے حفاظت فرما اے اللہ ہم نے جو ذاتی مسائل تیرے سامنے پیش کیے لوگوں کے سامنے بول نہیں سکتے پروردگار ہمارے مسائل کو حل فرما لا نیک نامی کے بعد بدنامی سے حفاظت فرما عزت کے بعد زلت سے حفاظت فرما لا ترقی کے بعد نشریچے جانے سے حفاظت فرما صحت کے بعد بیماری سے حفاظت فرما دولت کے بعد غربت سے حفاظت فرما لا بڑی بری بیماریوں سے حفاظت فرما طاقت عطا فرما حمت عطا فرما مزدلی سے حفاظت فرما شجاعت نصیب فرما ترقی نصیب فرما اسلام کو سربلندی عطا فرما سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما اسلام کے جھنڈے کو بلند فرما پھر اس ملک میں اسلامی حکومتیں قائم فرما نیک بادشاہ عطا فرما نیک رہبر عطا فرما نیک عادل انصاف کرنے والا نصیب فرما چاہے کسی مذہب کا ہو انصاف کرنے والے بڑے ہمیں عطا فرما ظالموں سے حفاظت فرما حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما بدنظروں کی بدنظری سے حفاظت فرما لا ترقی سے جلنے والوں سے حفاظت فرما خاندانی دشمنیوں سے حفاظت فرما لا بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما نیک جوڑوں کے لیے نیک جوڑ آسان فرما من بیاہی بچیوں کے لیے اچھے رشتے آسان فرما پروردگار تو ہی رشتے بھیج سکتا ہے اے اللہ اچھے رشتے نصیب فرما لڑکوں کے لیے اچھے رشتے آتا فرما لڑکیوں کے لیے اچھے رشتے آتا فرما لا شادی بیاہ کو آسان فرما بوجھ بنا لینے سے حفاظت فرما اے اللہ خامخا ضائع کرنے سے حفاظت فرما اے اللہ بے جاد خرچ کرنے سے حفاظت فرما اشراف اور اسراف سے حفاظت فرما پروردگار شادی بیاہ آسان فرما رسوم و رواد سے حفاظت فرما جائز تمنایں پوری فرما ہماری دعاوں کو محض اپنے لطف و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع والعليم و تو علینا یا ربنا انکا انتا التواب الرحیم اللہم مبلغ مرادنا و مراد من نوصانا بالدعاء و مراد المسلمین وقت حاجاتنا و حاجات من نوصانا بالدعاء و حاجات المحتاجین یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا و اسمح لنا ما مضایا واسعا کرمی و صلی وسلم مبارک على النبی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین موسیقی موسیقی